سماج ہے مگر یہاں پر بھی کسی سیاست دان کی حیمت نہیں ہے کہ وہ سیاست میں بھی رہے اور پلے بوائی بھی ہو پوسیبل نہیں ہے بھئی آپ نے پلے بوائی رہنا ہے تو آپ نکل جائیں سیاست سے لیکن عمران خان تو اس سے بھی دو ہاتھ آگے تھے کہ ایک ہاتھ میں تصویح ہے دوسری ہاتھ میں انہوں نے اپنی ایسی نئی بیوی کو ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے جن کے موں پہ پردہ ڈالا ہوا تھا وہ کہتے تھے یہ پردہ دار عورت ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ان کی شکل بھی دیکھے خود وہ جو ان کے کام ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ ورلڈ وائیڈ اور ابھی ان کی بیگم کے جو سابقا شوہر ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بھئی وہ کس طرح دنوں کو راتوں کو ان کی بیگم کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے اور خود ان کے جو سابق شوہر تھے جو اس وقت شوہر تھے وہ نہیں ان کے ساتھ اس وقت ہوتے تھے تو خیر خاور مانکہ بھی ایک بہت بڑا ڈراما ہے اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں وہ بھی اس سارے منظرنامے سے اسی طرح چل رہے تھے میں نے پچھلے دنوں ایک نوول لکھا تھا جو میں کئی سالوں سے لکھ رہا تھا الباکستان یہ اس کا ہندی ورجن ہے اس کا اردو ورجن بھی آ چکا ہوا ہے اور یہ نوول میں نے کوئی ابھی نہیں لکھا یہ عمران خان کی وزارت عظمہ کے دوران جب وہ پرائم منسٹر تھے اس دوران میں نے لکھا تھا اور میں نے یہ باجوہ صاحب کی اور عمران خان کی پکچر یہ دو جو حاجی نمہ لوگ نظر آ رہے ہیں جو خود کو پاکستانی نہیں سمجھتے الباکستانی سمجھتے ہیں اور یہ نوول پاکستان میں ویٹس ایپ پہ وائرل ہے بھارت میں بھی وائرل ہے اور یہ میں نے منظر پہلے ہی کھینچا ہوا ہے کہ یہ کیا لوگ ہیں اور عمران خان کے ساتھ میرا ون اون ون تھوڑا بہت تلق بھی رہا ہے ان کو تو خریاد بھی شاید نہیں ہوگا لیکن میں ان کے تضادات خوفناک تضادات دیکھ چکا ہوں ریاست مدینہ بنانا ایک آدمی تسبیح ہے اور عجیب و غریب واقعات ہیں اس شخص کے بھی اور یہ پرجیکٹ عمران خان اب ایک طرح سے بند ہو رہا ہے تو یہ سب انٹریوز بھی سامنے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اسلام باز سے بہت ہی سیزن جرنلسٹ عرضو قازمی صاحبہ جو کسی تعریف کی مہتاج نہیں ان کا یوٹیوب چینل بھی بہت وائبرنٹ ہے آپ اس کو کیجئے سبسکرائب کیجئے اور لاکھوں ان کے سبسکرائبر ہیں ملینز ان ملینز ان کے ویورز ہیں بہت بہت شکریہ عرضو آپ نے وقت دیا دیکھئے یہاں پہ کینیڈا ہو امریکہ ہو جو ایک اوپن سماج ہے کسی سیاستدان کی حمد نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کاروائیاں کرتا پہرے اس طرح کی حرکتیں کرتا پہرے ابھی ایک کتاب بھی آئی ہے حاجرہ خان کے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے تو پاکستان میں آپ اسام باد میں رہتی ہوئی کیا دیکھ رہی ہیں خاور مانیکہ کا انٹریویو اپنی جگہ پہ ایک ڈراما ہے وہ خود بھی ایک ڈراما ہے تو یہ سب کے باوجود کیا امران خان کی پاپولیٹی پہ کوئی فرق آیا جنوائٹ کیا تانکیو سو مچ لیکن سر امران خان کی پاپولیٹی نہ تو بڑی ہے نہ کم ہوئی ہے بس جیسی تھی ویسے ہی ہے خاور مانیکہ کے انٹریو سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہے سب لوگوں کو معلومی تھا جس طرح سے امران خان کی شادی ہوئی تھی گشرا بی بی سے وہ بھی سب کے سامنے ہے اور اس کے بعد اس انٹریو کی اہمیت اس لیے بھی بہت کم ہو گئی کہ لوگوں نے خاور مانیکہ کو امران خان گئے تھے آپ کو یاد ہوگا اگر یہ پرائم منسٹری تھے اس وقت اور انہوں نے مان جا کے شرکت کی تھی اور ہر طرح سے ان کے فیبلی ٹرم سے ان کی بیٹی خاور مانیکہ کی بیٹی نے آ کے پی ٹی آئی جوائن کیا تھا اور امران خان ان کو سکار پیناتے ہوئے بھی دکھائی دیئے تو یہ سب باتیں اب کرنا کہ جی میں جو تھا وہ گھر پہ نہیں ہوتا تھا اور یہ رات کو فون پہ باتیں کرتی تھی اور اس قسم کی جو باتیں خاور مانیکہ نے کی تو امران خان کے ساتھ شادی کے بعد جب ہم نے دیکھا خاور مانیکہ کو تو اس وقت تو انہیں کوئی ایسا پرابلم دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ جا جا کر امران خان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہے تھے ان کی فیملی جو شادیاں ہوتی تھیں اس میں بھی امران خان شریک ہوتے تھے اور نہ صرف یہ بلکہ ان کی بیٹی نے بھی پی ٹی آئی جوائن کی تو انہوں نے کوئی اتراز نہیں کیا اب یقیناً کیونکہ امران خان پہ ایک برا وقت چل رہا ہے اور اسٹابشمنٹ کا خیال ہے کہ شاید ہر قسم کے الزامات لگا کے جو بہت حد تک صحیح بھی ہیں الزامات وہ دکھا کر شاید پبلک پیچھے ہو جائے گی تو پبلک تو پہلے سے جانتی ہے کہ امران خان بڑے رنگین مزاج آدمی ہیں امران خان جو ہیں وہ جب پولیٹیکس میں نہیں آئے تھے تب بھی ان کی بہت سے سکینڈلز ان کے فلم ایکٹریسز کے ساتھ بھی اور کئی لوگوں کے ساتھ سکینڈلز سامنے آتے تھے اور اس پہ وہ کوئی انکار نہیں کرتے تھے ان کی بیٹی کا بھی سب کو پتا ہے کہ امران خان کی ایک بیٹی بھی ہے سیتا وائٹ سے اس کے اوپر بھی سبھی لوگ جانتے ہیں اس کے باوجود امران خان کو پرائم نیسٹر بنائے گیا تو ظاہر ہے پبلک نے نہیں بنایا تھا اسٹیمیشمنٹ نے بنایا تھا تذبی کا جہاں تک تعلق کے سر ہر پولیٹیشن ہمارا چاہے وہ بے نظیب گھٹو صاحبہ کی دیکھ لیجئے پرانی ویڈیوز وہ بھی بہت مورڈن خاتون تھی مگر اوپیہ میں تذبیہ گھماتی بھی دکھائی دی اور اگر ہم اسکینڈلز کی ہی بات کریں تو یہاں پر کون سا ایسا پولیٹیشن ہے جس کا سکینڈل نہیں ہے پی ایم ایل این کے جو ایک لیڈر بار بار عمران خان کے بارے میں پریس کونفرنس تک کر چکے ہیں خابر مانیکہ کے انٹرویو کے بعد وہ خود ایک پولیٹیشن صاحبہ جو تھی ان کے گھر سے رات کے تین بجے پکڑے گئے تھے اس کے ساتھ نواز شریف صاحب کے اگر بات کریں تو طائرہ سید کا سکینڈل آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کے ساتھ اور میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اس زمانے میں جب ان کے اس وقت کے ہسپنڈ نائم بخاری صاحب تائرہ سید کہ وہ گھر جاتے تھے تو نواز شریف صاحب کیونکہ اندر گانے والے سن رہے ہوتے تھے تو ان کا سٹاف کہہ دیتا تھا تو چیف منسٹر تھے شاید نواز شریف صاحب کہ بھئی آپ دوبارہ آفس چلے جاؤ تو وہ پھر آفس یہ بات انہوں نے خود بتا ہی ہے نائم بخاری نے کسی انٹرویو میں اور اس کے بعد ان کی ڈیورس ہوئی مگر بات ساری یہ ہے کہ بات تو وہ کرے نا ہمارے یہاں کے لوگ جنہوں نے خود نہ کیا ہو اور یہ چیزیں ضرور ایک طرح سے لوگوں کو بہت ٹائم برا بھی لگتا ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہے وہ اس طرح کا ہے مگر ہمارے تو ساری لیڈر اس طرح کے ہماری تو جس کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے چاہے وہ ہماری ایجنسیز کے لوگ ہوں چاہے ہماری پولیٹیشنز ہوں ہر ایک کام یہی ہے اسلام آباد ایک بڑا ایک طرح کی چٹی ہے جو پلان کر کے بنایا گیا تھا تو یہاں پر ایک سار بہت پارک ہے یہاں پر ایف نائن کے نام سے ایف نائن پارک آپ نے ہو سکتا ہے سنا تو وہاں پر بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر واک کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر واک کرتے وقت ان کو ایسی لڑکیاں بلکہ بچیاں کہوں گی میں کہ جو سکول اور کالیج کی بچیاں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں ان کو لے کر چلے جاتے ہیں ان کی پوتیوں کے عمر کی بچیاں لے کر وہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اس طرح کی یہاں پر محل چل رہا ہے تو یہاں جو ریاست مدینہ بنانے چلے تھے عمران خان تو سب سے پہلے تو یہ کہ ان کا اپنا ہی سارا کام گڑ بڑ تھا اور اب اس وقت ریاست مدینہ میں کا مطلب یہی تھا کہ ایمانداری سچائی اور میرے خیالے وہ ساری چیزیں بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں صرف اس میں جو ہے وہ میل اور فیمل اٹریکشن ہی صرف ہم لوگ فوکس کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا لیکن بارہ لمران خان تو وہ بھی نہیں کر پا رہے تھے اس لیے کہ ان کی اپنے کیابنٹ سے بہت سے لوگ ایسے نکلے ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے کرپشن کے چارجز ہیں پھر ایک کے بعد ایک جو خواتین ان کی لائف میں آتی رہی چاہے وہ ارہام خان ہو چاہے وہ دوسری ایک اور ابھی ختیجہ کوئی نکلی ہیں کسی نے گن پوائنٹ پہ تو نہیں کہا تھا کہ خان صاحب کے ساتھ رہو خود ہی اپنی مرضی سے نہیں اس کے بعد جب الگ ہو گئی ہیں تو بک لکھ دی مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اگر کسی کو کوئی پسند نہیں ہے تو وہ ایک دن میں بھی چھوڑا جا سکتا ہے کہ بھئی آدمی تو ہمیں اچھے نہیں لگ رہا یہ تو ہمیں پسند ہی نہیں ہے چار چار سال رہ کر اور کئی کئی سال گزارنے کے بعد اگر بک لکھ رہی ہیں تو یقیناً کہیں سے فنڈنگ ہوتی ہوگی کہیں سے کہا جاتا ہوگا کہ آپ ایسا کر گزری ہے بک لکھ دیجئے ورن ایسے کتابیں لکھنے پر آئے تو صاحب ہمارا شاید ہی کوئی پولیٹیشن بچے جس کے اوپر کتاب نہ بنے اس لیے کہ سب کے ایک ہی جیسے حرکتیں ہیں جی بڑی اہم باتیں آپ نے کی آپ نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ تو ایک روٹین کی کاروائی ہے یہ صرف نواز شریف یا بٹو خاندان زرداری صاحب یا ان کے ہی سکینڈل نہیں ہیں عمران خان تو سکینڈلز کی دنیا میں صرف سکینڈل ہی نہیں ہیں بلکہ اپنے جو پلی بوائے کے ان کے کامز ہیں وہ ایک مہا راجہ قسم کے ہیں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے یا جو بھی ہے وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا ایشو بھی ہے لیکن بہت سارے پاکستان کے ٹی وی جانلیس بڑے بڑے چاہے وہ طالت حسین جوید چودری صاحب ہوں اور منی فاروق ہوں وہ یہ تفسرے کر رہے ہیں میں اتفاق سے اس مرچ مسالے میں ان کے کچھ تفسرے سنیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ عمران خان کو پھر کیا کس نے تھا لاؤنچ یہ دیکھنے والی بات ہے یہ ڈونڈنے والی بات ہے کہ عمران خان کا یہ جو پورے کا پورا فلتھی کھیل ہے اس کے پیچھے کون آف کورس اس کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور میرا اس سے بھی بڑا سوال ہے عرضو وہ یہ ہے کہ یہ پھر جو آپ نے کہا کہ پاکستان میں یہ سب کچھ چلتا ہی ہے کیا پاکستان کی عوام یا پاکستان کا مائن سیٹ ہے چونکہ ہم نے ذرا آپ پہلے چلے جائیے تو مصطفیٰ خر کی کہانیاں ہیں مصطفیٰ خر کے جب مسائل اس طرح کے اور بڑے تو وہ زیارہ ووٹ ان کو ملے وہ گورنر بھی رہے غالباً چیم منسٹر تو مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ تھے ہی تھے پنجاب کے اور بڑے دپان قسم کے سیاستدان تھے فیڈل گورنمنٹ میں بھی بینظیر کی جب پہلی گورنمنٹ بنی تو منسٹر تھے اور ان کے بارے میں ان کی جو ساب کا بیوی ہیں تیمینہ دورانی انہوں نے کتاب بھی لکھی اور وہ تو صرف ایک واقعہ ہے یہ ایسے واقعات بڑے بڑے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کا اسلامی جو ایک جمہوریہ پاکستان ہے اس میں یہ ایک عام روٹین ہے کہ عوام بھی ایسا ہی سوچتے ہیں مزے لیتے ہیں اور کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا وہ پھر ووٹ دیتے ہیں انہی سیاستدانوں کو بلکہ کوٹ ان کوٹ میں معافی چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں یہ تو بڑے مرد لوگ ہیں ان کو تو ہم ووٹ دیں گے ہی دیں تو یہ پھر کیا ایک پورا قوم کا نظام ہے صرف یہ آرمی کا مسئلہ نہیں ہے یا بیروکریسی کا مسئلہ نہیں ہے یہ قوم کا مزاج ہی ایسا ہے کیا سر بینہ خیال ہے کہ یہ اسلامی ورلڈ کا مزاج ہے اس لیے کہ آپ جتنا زیادہ کنزرویٹیو بناتے ہیں اپنی سوسائٹی کو لوگ اتنا ہی زیادہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام کرنا پسند کرتے ہیں جس کو منع کیا گیا ہو ابھی کچھ جن پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ جی کو ایڈیوکیشن نہیں ہونا چاہیے وہ تھے ڈراما رائٹر وغیرہ کوئی تھے کہ جی کو ایڈیوکیشن نہیں ہونا چاہیے اور جب آپ ایک عجیب سا مال کر دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اسی قسم کے واقعات ہوتے ہیں اب صرف پاکستان کی بات نہیں ہے آپ کسی بھی گلف کنٹریز میں دیکھ لیجئے وہاں پہ جس قسم کی حرکتیں کی جاتی ہیں وہ کوئی بھی یورپین سوچ بھی نہیں سکتا میں ایک بار کہیں اسلام آباد میں کسی پارٹی میں گئی تھی اور میرے ساتھ کوئی یورپین امبیسیڈر تھے ان کو بھی انوائٹ کیا تھا تو وہ جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ گلف کنٹریز کے امبیسیڈرز بیٹھے تھے اور وہاں پہ ایک عجیب و غریب جیسے کہتے ہیں نا ڈانس چل رہا تھا اچھا میں ایک خیر ڈانس کہنا تو میرے کہلے گلت ہوگا لیکن بارہل میں ڈانس ہی کہوں گی لیکن وہ دیکھ کر وہ پیچارے پریشان ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ یہ کہاں پہ مجھے انوائٹ کرا دیا ہے اور پھر وہ انہوں نے مجھے کہا اچھا مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ ماں کوئی اس قسم کی پارٹی ہے اس لیے کہ وہ صاحب جو تھے جن کے گھر میں پارٹی تھی وہ بہت بڑے جو ہے یونیورسٹی میں وائس چانسلر تھے تو آئی تھوڑ کہ کوئی دھنکی پارٹی ہوگی ان کے گھر میں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کسی امبیسیڈر کو بھی بلا لیجے میں نے بلا لیا اب وہ دیکھ کر وہ بیچارے بھی سر پہ رکھے بھاگے اور انہوں نے کہا میں تو ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا جو گلف کنٹریز کے امبیسیڈرز بیٹھے تھے اور وہ ایک ایک درم کے نوٹ اڑا رہے تھے وہاں پہ تو یہ تو سر ہماری حرکتیں ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں جی یورپ کا محول بہت خراب ہے ہم نے اصل میں اپنے جو اپنی سوسائٹیز ہیں نا ان کو اتنا زیادہ کنزرویٹک بنا دیا ہے نا کہ ہم خود جو ہے الچن میں ہیں اور یہ پولیٹیشنز کی کیا عام لوگوں کی بھی میں اگر آپ بزنس کمیٹی کو دیکھ لیجئے جس کے پاس بھی تھوڑا بہت پیسہ ہے ہمارے وہ یہی حرکتیں کرتا ہے جو امران خان کر رہے ہیں امران خان کوئی نئی حرکت نہیں کر رہے اور جتنے سارے کے سارے جتنے پولیٹیشنز ہیں جو ہمارے ملہ ہیں یہ جو ملہ کہلاتے ہیں یا جو ریلیجیس پارٹیز والے ان کے بھی یہی کام ہے صرف فرق اتنا ہے کہ امران خان پکڑے گئے یہ پکڑے نہیں گئے جس دن یہ پکڑے جائیں گے اس دن ان کا بھی پتہ لگ جائے گا مگر اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ یہ لوگ ایسے نہیں ہیں اور یہ بڑے نیک ہیں یا یہ اس کے سمجھے کام نہیں کرتے تو میں تو ہرگز بلیو نہیں کروں گی اب یہ سوچئے کہ اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو بھائی اس کو ویسے ہی کر لینا چاہیے کسی ریلیجن نے نہیں بتایا کہ اچھا کام کرو گے مل جائیں گی وہاں پہ یہاں پر بہت سے ایسے ہوتے ایک نہیں سنبھال پاتے ان کو اتنی ساری عورتیں مل جائیں گی تو جہاں پہ آپ کو اٹریکشن ہی ہے عورت کی دکھائی گئی ہو تو اگر وہاں کے پولیٹیشن جو ہیں وہ ڈیفرنٹ عورتوں کے ساتھ رہتے ہو یا گھومتے پھڑتے ہو یا دوستی ہو تو اس میں میرے خیال اتنی حیرانی ہونا چاہیے جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ حیرانی والی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک اپنی جگہ پہ ایکسپوئیر کا معاملہ ہے اور پھر جیسا آپ نے کہا کہ یہ مسئلہ پاکستان میں تو خیر ہے ہی ہے منافقت کی حدوں کو پار کر رہا ہے یہ اسلامی دنیا کا ایک مسئلہ ہے بکاوز وہاں پہ منافقت اتنی خوفناک ہے کہ جس کا تصور ہم ویسٹرن ورلڈ میں رہنے والے لوگ نہیں کر سکتے ویورز باتچیت ہم کر رہے ہیں عرضو قاظمی صاحبہ کے ساتھ اور یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ اور اس میں بہت سارے پہلو ہیں اس ایسی ایسیوز پہ آپ بھلے سے اپنے سوال بھیجنا شروع کر دیجئے ہم ترنت وہ سوالات لینا شروع کر دیں گے اور عرضو سے پوچھیں گے عرضو ان چیزوں کو بہت ڈیپلی سمجھتی ہیں دیکھئے سوال بھی آنا شروع ہوگا شریع جی کا سوال ہے گوڈ ایوننگ پاکستان کا اچھا ہو سکتا ہے کیا کون کرے گا کیسے کرے گا آپ کا ملک ہے آپ کی عوام ہے آپ کا ہے آپ سب کا ہے تو جی شریع جی کا یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان میں یہ سب جو ہے کچھ اچھی باتیں ہو سکتی ہیں ہاں سر پوسیبل ہے اگر ہم پاکستان کو کچھ یو اے ای کی طرح سے اگر چلائیں اگر اس کو ہم بہت زیادہ فورس نہ کریں کہ جی اسلامی کنٹری ہے یہ منع ہے وہ منع ہے اگر ہم تالیبانی منسیٹ کے بجائے اگر ہم جس طرح سے یو اے ای یا اگر میں گلف کنٹریز کی بات کروں تو دبائی کا محول ہے کہ وہاں پر ہر کنٹری کے لوگ جاتے ہیں کوئی بھی ڈریسنگ کرتے ہیں کوئی مڑ کر دیکھتا تک نہیں ہے تو وہ اگر ہم تھوڑا اور ایڈیوکیشن پہ ہم تھوڑا اور کام کریں اور اس کو بہتر بنائیں تو شاید پوسیبل ہے میں نے یہ بھی سناتا کہ ایک زمانے میں جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ کافی انٹرسٹڈ تھے اس چیز میں کہ اس کو جو ہے بہت موڈن طریقے سے کنٹری کو چلائے جائے مگر ظاہر ہے کہ وہ جو ہے یقیناً ان کے پاس اتنی بڑی فورس نہیں ہوگی جو ان کی جیسی سوچ رکھتی ہو تو اس وجہ سے نہیں ہو پایا اور یہاں پہ ملعظمی جو ہے وہی زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا گیا اور آج اسی کا ریزلٹ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جی بلکل آپ نے ٹھیک کہا سوالات اور بھی آ رہے ہیں بڑی جو سے کہتے ہیں کہ انٹرسنگ سیچویشن ہے پاکستان کے مسائل نہ ختم ہونے والے ہیں اس لیے میں اس مسئلہ پہ فاکس کر رہا ہوں کہ پاکستان کا پورا سماعت جو ہے جنرلی کوئی کشمیر کا جہاد کرانے جا رہا ہے خود عمران خان صبح و شام اسلاموفویہ اسلاموفویہ کہتے رہتے تھے اور اپنی بیگم جو ان کی ہیں ابھی بھی اب تک کی آخری بیگم وہ اس کے بارے میں ان کا یہی obsession تھا کہ یہ پردہ ہی کرتی رہیں لیکن ان لوگوں کی جو منافقتیں ہیں میرا تو یہ مسئلہ ہے کہ بھئی اس قدر منافق ہیں یہ جو ہیں منافق اس لیول کے ہیں کہ مطبع مجھے اب یہ جو ایک نوول الباکستان لکھنا پڑا مجھے لگتا کہ اب مجھے ایک نوول پاکستان کے کانٹیکس میں میں نے بہت قریب سے دیکھا گند خانہ کے نام سے لکھنا ہوگا اچھا دنیا میں جو زندگی کے لوگوں کے رویے ہیں وہ سب انیس بیس کے فرق کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں مگر اٹلیس اس میں اس گند کی گنجائش نہیں ہوتی اس منافقت کی کچھی کو زورت نہیں ہوتی وٹیور وی وہ گزارتے ہیں لیکن پھر وہ بڑے بڑے آفیسز کو ہول نہیں کیے پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں ہمارے پولیٹیشن جو اس طرح کے آتے ہیں میں نام نہیں لوں گا میرے دوست ہیں کینیڈین وائٹ وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں پولیٹکس چھوڑ دیتے ہیں وہ پھر اپنی لائف کو پرائیوٹ کر لیتے ہیں پرسنل کر لیتے ہیں اب وہ پاکستان میں جیسا آپ نے بھی کہا جیسا میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ ایک قوم کا بھی مزاج بن گیا وہ اس میں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ جو گھٹن کی ایک ہے گھٹن کا روئیہ وہ پھر اس کو پروان چڑھا رہا ہے جیسے جیسے ہمارے پاس اچھے اچھے کوئسٹنز آتے چلے جائیں گے ہم سکرین پہ لاتے چلے جائیں گے یہ آگیا انیتا سنگ صاحبہ کا When you guys think that Pakistan will start caring about Pakistanis یہ بھی بڑا relevant question ہے کب ایسا ہوگا کہ پاکستان کی کے عرباب بے اختیار پاکستانیوں کے بارے میں کیر کرنا شروع کر دیں میرا تو سمپل سا output یہ ہے کہ پاکستانی پہلے اپنی تو caring کریں میرے اس کومنٹری کو بھی آپ لے لیجئے آپ کیا کہیں گے سر مجھے نہیں لگتا اس لیے کہ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں جو پاور میں ہوتے ہیں یا جو کنٹری کو چلا رہے ہوتے ہیں وہ صرف اپنا ہی سوچتے ہیں کسی دوسرے کا نہیں اور جب تک یہ ڈبل فیس رہیں گے جب تک کچھ نہیں ہوگا بڑے اچھا میرے میڈیا کے فرنڈ نے ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ بلکہ میں نام بھی بتا دیتی ہوں پی جے میرے صاحب آپ بھی شاید جانتے ہوں تو وہ سینئر جنرلسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اگر یہ ٹیکس لگا دیں شراب کے اوپر پاکستان میں تو انہیں بہت سا ٹیکس جمع ہو جائے گا کیونکہ لوگ پیتے تو ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی نہیں پیڑا ہر جگہ مل جاتی ہے کلم کھلا مل جاتی ہے لوگ چھپ چھپا کے بھی مل جاتی ہے مجھے مل جاتی ہے کسی کو چاہیے ہو تو ایسا نہیں کہ وہ ڈھونڈتا رہے اور نہیں مل رہی وہ حال نہیں ہے تو پھر اگر اس کو ٹیکس کر دیں گے اس کے اوپر ایک ایک لیگل طریقے سے لوگ لے سکیں تو پھر انہیں بہت سا ٹیکس بھی مل جائے گا لیکن نہیں کیونکہ ہم نے جو ہے وہ ڈبل گیم کھیل نہیں ہم نے یہ کہنا نہیں جی اسلامی کنٹری میں تو شراب علاوڈ نہیں ہے تو اس وجہ سے ان کو ہوتا یہ کہ چھپ چھپا کے سب لیتے ہیں اور آرام سے بہت ہزیلی اویلیبل ہو جاتی ہے لیکن کوئی ٹیکس نہیں دیتا یہ بھی ہمارا ایک دورہ چیرہ ہے جو پبلک کے سامنے آتا ہے اور ہمارے بہت سے پاکستانی ایسے بھی ہیں جو کئی پارٹی باٹی میں ہوں گے اور ڈرنگ بھی کر رہے ہوں گے لیکن جب پکچر بننے لگے گی تو گلاس چھپا دیں گے تو کہ بھائی گلاس نظر نہیں آنا چاہیے ایک وہ تھے وزیر پاریاں تو آپ کو پتا ہے نا کہ کشمیر میں بھائی پرائی منسٹر الگ ہوتے ہیں تو ایک تھے کشمیر کے پرائی منسٹر رہ چکے تھے تو ان کے گھر پہ میں پارٹی پہ گئی تو کچھ سال پہلے کی بات ہے چھ سات سال ہو گئے بلکہ تو مجھے کہنے لگے کہ جی آپ گلاس بنا دیں اب مجھے میں کیونکہ ڈرنک نہیں کرتی ہوں مجھے گلاس بنانا آتا بھی نہیں ہے تو میں نے ان سے کہا سر مجھے نہیں آتا تو وہ مجھے ایسے مزاق بنانے لگے کہ جیسے بہت بڑی جیسے مجھے بیوقوف ہوں کہ میں جاہل ہوں کہ مجھے نہیں آتا اور وہ سب کو بتانے لگے حساس کے کہ دیکھو جی اس کو تو آتا ہی نہیں تو اور اس کے بعد اگر ان سے آپ پوچھیں سامنے انہیں کھڑا کر کے پوچھیں تو وہ آپ کو اسلام پہ اتنا لمبا لیکچر دیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے آپ کو لگنے لگے گا کہ یقیناً یہ بہت اچھے مسلمان ہیں اور میں نہیں ہوں لیکن حرکتیں ان لوگوں کی ایسی ہوتی ہیں کہ پھر میں کہتی ہوں کہ یہ دو چہرے کیوں ہیں اور اسی وجہ سے پاکستان کا آج یہ حال ہے آپ نے کہا دو چہرے کیوں ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ایک چہرے کے پیچھے چھپے کوئی درجنوں چہرے ہیں اور عمران خان کے ساتھ تو مجھے بہت کم گلہ ہے اس لیے کہ وہ تو اوپن ہی کہتے ہیں انٹریوزن پہ وہ درس دے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں عمران خان کو وہ کوئی نیلسن منڈیلا ٹائپ اور پتہ نہیں کوئی سم لوگ کچھ لوگ تو مجھے یہ تک کہہ چکے ہیں کہ یہ کوئی سوفی ہے کچھ مجھے پیغمبروں کے قریب قریب بتا چکے ہیں تو مجھے عمران خان سے زیادہ جو اس کے چاہنے والے ہیں آپ جسے کہتے ہیں کہ دنیا کا کچھ کر دیں عمران کے بارے میں آپ کہہ رہی تھی کہ اس کے بارے میں کوئی مالی کرپشن تو ثابت کریں وہ بھی ہو جائے گی میں کہتا ہوں مالی کرپشن کیا دنیا کی ہر کرپشن ثابت کر دیں لیکن وہ عمران خان ان کے لیے آلموس صوفی پیغمبر ہی رہیں گے تو یہ جو رویہ ہے عوام کا اس کے بعد میں یہ سوچتا ہوں کہ عمران خان بلکل ٹھیک لیڈر ہیں ایسے لوگوں کو ایسا ہی لیڈر ملنا چاہیے آپ کیا سمجھتی سر وہ تو ہر لیڈر کے فالورز ایسے ہی ہوتے ہیں چاہے وہ زرداری صاحب کے ہوں چینوں نے سندھ میں کوئی کام نہیں کیا سالوں سے ان کی گورنمنٹ ہے لیکن سندھ کا برا حال ہے چاہے وہ نواز شریف صاحب کے فالورز ہوں چاہے نواز شریف صاحب کے پر جتنا مرضی کرپشن کے کیسز لگ جائیں اور ثابت بھی ہو جائیں پھر بھی وہ کہیں گے کہ کچھ نہیں ہے چاہے نواز شریف صاحب جا کر لندن میں چار سال آرام سے بیٹھے رہے اور وہاں پہ ان کے چار پانچ فلائٹس ہوں سب سے مہنگے علاقے میں لیکن وہ کہیں گے نہیں نہیں ہمارا لیڈر تو بچارہ ایک روٹی کھاتا ہے اور اسے تو کچھ چاہیے ہی نہیں تو یہی حال عمران خان کا ہے اور اس میں بہت حاج جو ہے وہ ہماری پبلک کا بھی ہے کہ وہ بھی اس طرح کے لیڈرز کے پیچھے لگی رہتی ہے مگر یہ اور باتیں کہ گورنمنٹ میں لانا یا پرائم منسٹر بنانا پبلک کے ہاتھ میں نہیں ہے اس وقت بھی اور عمران خان کے ٹائم میں بھی جو الیکشنز ہوئے تھے وہ ایک مزاق تھے اور بلکہ پاکستان میں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں میں یہی کہتی ہوں کہ ٹائم اور پیسہ ضائع کرتے ہیں ان کو چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو اناؤنس کر دیں کہ کل سے یہ ہیں پرائم منسٹر تو کچھ پیسہ بچ جائے گا مگر یہی ہے کہ پبلک کے سمجھتی شاید ہی ہماری وجہ سے آئے ہیں وہ ایک ڈراما ہوتا ہے اور ابھی بھی یہی نوٹنکھی چلے گی آٹھ پروری کو سب لوگوں کو دکھایا جائے گا اور ایسے لوگوں کو دکھایا جائے گا جو ویلچئر پر آئے ہوں گے اور کہیں گے دیکھو جی یہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہیں تو یہ یہ تماشا ہمارے ہاں چلتا آ رہا ہے اور اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں سنبھل نہیں رہے نہ تو کوئی بزنس کی طرف جاتا ہے نہ کوئی ٹریڈ کی طرف جاتا ہے نہ کوئی اکانومی کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں سب سے بڑی اچیومنٹ کسی بھی گورنمنٹ یا کسی بھی پرائم منسٹر کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایم ایف سے یا ورلڈ بینک سے یا چائنا کسی بھی کنٹری سے کتنا پیسہ لے آیا اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے فورن منسٹر کی بھی اچیومنٹ ہوتی ہے کہ وہ کس سے کتنا پیسہ لے آیا ہے یا اگر کوئی پیسہ دینا ہے تو اس کو آگے کروا دیا کہ ابھی نہیں دیرے بعد میں دے دیں گے اس کے سمکھی باتیں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم یہ پروجیکٹ لے آئے جیسے بھارت میں آپ نے دیکھا ہے بہت بڑی بڑی کمپنیز آکے اپنا پیسہ انویسٹ کرتی ہیں وہ یہاں پر نہیں ہوتا دیفنس منسٹر جو ہے وہ صرف نام کا ہوتا ہے اس سے کچھ پوچھا گچھا نہیں جاتا ہر چیز میں ابھی بھی اگر آپ ٹی وی چینلز کی نیوز کی ریکارڈنگز دیکھ لیں تو جو بھی باتچیت ہو رہی ہے چاہے وہ سیویلین گورنمنٹ کے ہی پوائنٹس ہیں اس میں کہیں آپ کو ہٹ جگہ فوجی بیٹھے دکھائی دیں گے صبح بھی میں کچھ ہو رہا تھا دیکھ رہی تھی اور میں ہس رہی تھی کہ ان کا یہاں کیا کام ہے زراد کی بات ہو رہی تھی زراد کی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں زراد جو ہے وہ ایسے ہے اور ایسے کرنا چاہیے تو اس میں بھی فوجی بیٹھے ہیں تو بات ساری یہ کہ سب کے سابنے سب کچھ ہے اب تو سر سکول کالج کے سٹوڈنٹس بھی سمجھ گئے کہ ہمارے کنٹری کو کیا حال کر دی ہے اور کس نے کر دی ہے اور کیسے لیکن نہ مانے تو ان کا کچھ کیا نہیں جا سکتا جی آپ کے بہت زیادہ جو فینز ہیں اور جو آپ کی اپینین کو بہت پسند کرتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جڑیوں میں ہیں اور کوئیسٹنز بھی آ رہے ہیں ہم کچھ کوئیسٹن بھی ساتھ سال لیتے جا رہے ہیں دباشیش چکرورتی جی کا ہے کہ پلیز کمنٹ آن بنگلہ ڈیسیز انجوائنگ ڈیفیٹ آف انڈیا کرکٹ ورلڈ کپ فائنل وی بنگالی پیپل فرم انڈیا کن نوٹ آئیجسٹ اٹ چلی یہ تھوڑی سی بات مختلف ہو رہی ہے اس پہ بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے کمنٹری کیجئے سر کرکٹ کا تو خیر ہوتا ہے اور ظاہر اگر ایسے لوگ ہیں بندگلہ دیش میں جن کو انڈیا پسند نہیں ہے تو یقینا خوشی منا رہے ہوں گے پاکستان میں بھی بڑی پھل جڑگیاں جلائی گئی تھی جب ورلڈ کپ میں انڈیا ہارا تھا تو ایسا ہوتا ہے اور میرے کیا لے کہ بڑا نورمل ہے اب تو ہمیں آدھی ہو جانا چاہیے کیونکہ جب پاکستان آ رہا تھا تو بھارت میں بھی بہت مٹھائیاں بٹی تھی ہم نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں تو یہ اس قسم کی چھوٹی مٹی شرارت ہوتی رہتی ہے ہر جگہ ٹھیک بات ہے اس کو بہت سیریس نہیں لینا چاہیے اور اگر یہ سیریس حد تک جائے بھی تو بھی اب یہ کیا کیا جا سکتا ہے دنیا میں اب بڑی مشکل سیچویشنز ہیں ادروائز تو جو اس سے بڑی مشکل سیچویشنز ہیں ان کو ٹیل کرنا چاہیے جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے اس میں یہ جو سکینڈل ہے عمران خان کا خیر کوئی نیا نہیں ہے نہ وام کے لیے نیا ہے نہ کسی کے لیے نیا ہے صرف تہل کا مچانے کے لیے یہ ہے ریاض ملک صاحب کا بھی انٹرویو سنا ہے ریکارڈ ہو چکا ہے اس کا ایک حصہ وہ بھی کسی بھی سامنے آئے گا وہ اور بہت ساری چیزوں کو انفولڈ کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب جس کا میں نے ابھی ذکر کیا وہ مس حاجرہ خان کی جو غالباً میں نے ابھی آرڈر کی ایمازون پہ کل ملے گی میں نے ابھی پڑی نہیں ویر دو او پی ام گروز غالباً اس نام سے جس کی شاید آرزو اس وقت پاکستان میں تقریب رونمائی بھی شاید ہو رہی ہے جو ہمیں انفرمیشن ملی تھی آج فرائیڈے کی ایوننگ کو کسی وقت ایک تقریب رونمائی ہونا ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی آپ نے کہا کہ لوگ چار چار سال اس طرح کی جو ہیں ان کی چاہنے والی خواتین جب ان کے ساتھ رہتی ہیں تو ان کو پتا نہیں چلتا یہ بات آپ کی جائز ہے مگر اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ان کا یہ آرگومنٹ ہوتا ہے جی کہ ہم تو ایک رشتہ بنا تھا تو ہم تو رہ رہے تھے لیکن وہ تو پھر ظاہر ہے رہنے کے بعد ہی پتا چلے گا یہ شخص کیسا ہے یا فلان خاتون کیسی ہے دونوں طرف سے لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان کی جو پرسنیلٹی ہے وہ تو ان خواتین کے لیے کوئی نئی نہیں ہے وہ تو اس کے قریب تب بھی جا رہی ہیں یہ جانے ہوئے بھی کہ یہ پلی بوائی ہے اور تب ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا بالکل آپ نے درست کہا اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے ایک ٹائم رہنے کے بعد ایک دوسرے سے بہریت ہو جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی اب تو یہ بڑا خراب آدمی ہے وہ تو پہلے بھی ایسا تھا اور کیا آپ نے کوئی کم کمی ہے خرابی کے اگر بات ہو میں ان کو نہیں صرف کر رہا لیکن آپ نے یہ جائز بات کی لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ آنیسلی امران خان میرے عمر کے حساب سے سینئر ہیں میں تو تین تین چار چار جنریشن کی جو خواتین ہیں پوتیاں ان کی مائیں ان کی نانیاں دادیاں وہ اس کی فین ہیں اس کے ساتھ رشتے ناتے بنانا چاہتی ہیں آج بھی یہ کیفیت ہے تو یہ جو سنڈروم ہے یہ پاکستان میں ابھی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے سر بہت نہیں کیا بات ہے لیکن امران خان کے فینس ہیں فیمل فینس ہیں بہت ہیں ابھی بھی ہیں اور میرا خیال ہے اس کا عمر سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا وہ شاید ان کی باتشیت کوئی ایسی ہوگی یا ان کی پرسنیلیٹی ہمیشہ سے کرکٹ کے زمانے سے ایسی ہوگی میں تو زیادہ کرکٹ وغیرہ دیکھتی نہیں تو مجھے امران خان کرتے ہیں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے سکانڈلز رہے ہیں اور جب اس طرح کے ریلیشنز ہوتے ہیں لوگوں کے جیسے کہ ان صاحبہ نے بھی بک لکھ دی ریحام خان نے بھی بک لکھ دی تھی تو یہاں پر میں ان لوگوں کو میں صحیح نہیں سمجھتی میرا خیال ہے اگر آپ کسی کے ساتھ کچھ سال ریلیشنشپ میں رہی ہیں چاہے اچھی تھی بری تھی آپ اپنی مرجی سے رہی ہیں آپ کبھی بھی نکل کے جا سکتی تھی آپ اپنی مرجی سے وہاں پر آپ نے تین سال چار سال جتنے بھی سال آپ نے گزارے اس کے بعد ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے آپ کو کوئی دہیم بھی اچھا لگتا تھا بک نہیں لکھ دیتے باہر نکل کے اس کے بارے میں مدب ایسے اگر بک لکھنے پر آئے تو عمران خان بھی بک لکھ سکتے ہیں اور عمران خان بھی بہت کچھ لکھ سکتے ہیں یا دوسرے پولیٹیشنز بھی لکھ سکتے ہیں چاہے وہ نواز شریف ہوں یا کوئی بھی ہوں یا کوئی عام سٹیزن بھی اگر ہو تو میرا خیال ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ریلیشنشپ میں رہی ہیں اور کچھ ٹائم اچھا گزرا بھی ہے اور اس کے بعد کسی وجہ سے اگر الگ ہو گئے تو اس پہ تھوڑا گریس فلی الگ ہو جانا چاہیے اور دوسرے کو بھی تاکہ آپ فیس کر سکیں کبھی زندگی میں سامنا ہو تو آپ سلام دعا کر سکیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو بک کی شکل دیکھ کر اور عجیب عجیب باتیں لکھ کر اس میں آپ چاہیں کہ اچھا میں تھوڑا پیسہ کمال ہوں اس کے اوپر کیونکہ اس وقت یہ آدمی فیمس ہے اس وقت یہ آدمی فسا ہوا ہے تو میں اس کے اوپر بک لکھ دوں میں تو جس وقت ریحام خان نے بک لکھی تھی تب بھی بلکل میں اس کو سپورٹ نہیں اس بات کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی حالانکہ ریحام مجھے بڑی پسند ہے بہت اچھی باتیں کرتی ہیں بڑی خوبصورت ہیں اور بہت اچھی میں انہیں بڑا ایڈمائر کرتی ہوں لیکن ان کی یہ بات بارحال مجھے اچھی نہیں لگی تھی کہ انہوں نے بوک لکھی اور ایک آپ کی پرسنل لائف ہوتی ہے کہ ان کے ہزبنٹ تھے اب آپ نے ہزبنٹ چھوڑ دیا اب آپ ان کے بارے میں کتاب لکھنی شروع کر دیں یا یہ صاحب آئیں یہ عمران خان کے ساتھ رہی ہیں ایسے تو عمران خان کے ساتھ تو نجانے کتنی سو عورتیں رہی ہوں گی اگر سب کتابیں لکھنا شروع کر دیں گی تو میرا یال ہے کہ لوگوں کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں رہے گا مگر پھر بھی آئی ڈونٹ فیل کہ آپ نے یقیناً بک جو ہے وہ آرڈر کر دی ہے لیکن میں نہیں سمجھتی میں نے ریحام خان کی بک بھی نہیں پڑھی تھی اور میں یہ بک پڑھنے میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ جس میں کسی آدمی کی پرسنل لائف کے وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کھاتا کیا پیتا ہے کہاں جاتا ہے وہ آئیم نوٹ انٹرسٹڈ ان دس تو میں سوچتی ہوں کوئی ایسی بک پڑھوں جس سے مجھے کچھ سیکھنے کو ملے کوئی ایسی بک ہو جس میں کچھ کچھ ایمپرویمنٹ آئے اپنے آپ میں کوئی ایمپرویمنٹ آئے لیکن میں ہرگز عمران خان کا ساتھ نہیں دے رہی عمران خان نے اگر کچھ غلط کیا ہے ان خواتین کے ساتھ تو نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ان خواتین کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر کچھ ٹائم آپ کا اچھا گزر ہے تو آپ اس کی رسپیکٹ کریں اور اس طرح سے بک لکھنے کے پبلش اچھا اس وقت کہاں تھی جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تب کیوں نہیں لکھ دی بک تب کیوں نہیں پبلش کرا دی دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے پبلش کرا دی تھی جس وقت آدمی پاورن میں ہوتا ہے اس وقت تو سب دوست بنے ہوتے ہیں کوئی آواز نہیں نکال رہا ہوتا ہے یہ ہماریاں کا ایک طریقہ ہے آپ جانتے ہیں پرمپارہ کے کیا ہے کہ جب آدمی کے اوپر برا وقت آتا ہے تو جس کی کچھ آواز ہی نکل رہی ہوتی وہ سوچتے چلو ایک چپڑ تو میں بھی مار دیتا ہوں جا کے تو اس وقت عمران خان کچھ اسی طرح کی سیچویشن میں ہے لیکن یہی سیچویشن پہلے نواز شریف صاحب کی تھی اب کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ کل کو نواز شریف صاحب دوبارہ جیل میں نہیں ہوں گے اور عمران خان دوبارہ تخت پہ نہیں ہوں گے تو میرا کہلے تھوڑا سب بیلنس رہ کے بات کرنی چاہیے اچھی بات کی آپ نے پاکستان میں کیچڑ اچھالنے کا کلچر ہے لیگ پولنگ کا کلچر ہے اور ٹھیک آپ نے کہا کہ جہاں عمران خان ایک کھلی کتاب ہے ان کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی زندگی کا لائف سٹائل کیا ہے اور پھر اگر خواتین ان کے بارے میں بعد میں گلے کرتی ہیں پھریں تو ہنسی آتی ہے عیرت ہوتی ہے کیونکہ ان کو پہلے ہی پتا ہے ساتھ رہنے پہ بڑی مسہر ہیں اور پھر اس کے بعد جب وہ نہیں بنتی یا وقت گزر جاتا ہے تو پھر وہ کتابیں لکھنے بیٹھ جاتی ہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میں آپ سے سوفی سے اتفاق کرتا ہوں کوئیسٹنز ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہم اب کوشش کرتے ہیں کہ اگلے دس سے پندرہ منٹ ان کوئیسٹنز کو ہی ڈیل کریں تو محیش لالوانی جی کا ہے پاکستان آرمی لیٹ دے اکانومی کیا یہ خواب ہی رہے گا بالکل سر یہ خواب ہی رہے گا اس لیے کہ پاکستان میں اس وقت بھی جس طرح سے الیکشنز کی بات کی جا رہی ہے تو لگ یہی رہے کہ سب کچھ پہلے سے تہے ہیں انڈیا میں الیکشنز ہونے اور سب یہی بات کر رہے ہیں بھارت میں کہ اس بار مہدی جی کو تھوڑا ٹف ٹائم ملے گا اور وہ پرائیم منسٹر تو شاید بن جائے مگر ان کو کافی مشکلات ہو سکتی ہیں پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے پاکستان میں سب کو معلوم ہے پہلے دن سے پتا ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں تو ظاہر ہے جہاں پر ابھی تک ہر چیز اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہو ہر بات ایجنسی رکھ رہی ہو اور الیکشنز بھی اسی طریقے سے ہونے ہوں جیسے ہمیشہ سے ہوتے آئیں تو یہاں فیلال تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ امید والی سچویشن نہیں ہے ڈریم ہی ڈریم ہے بلکہ ڈریم بھی ایک اچھا لفظ ہے ڈریم میں بھی کوئی امیدیں شامل ہوتی ہیں یہ ایک ایسا ڈراؤنا خواب ہے جس میں امید کوئی شامل نہیں ہے ڈیڈ انڈ نظر آ رہا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ کتنے اور کوئیسٹنز ہیں جو ریلیونٹ ہوں جی میک کمار جی کا ہے ایک پاکستان ٹرنز اس پاپولیشن تو لیس ریڈیکل اور ٹیچ دیم سائنس این کوئیسٹنز پاکستان ہے گوڈ آوٹکام ایک پاکستان ٹو لیو ریڈیکلزم ایک پاکستان جی مجھے تو نہیں لگتا آپ بتائیے گراؤنڈ پہ آپ کو ہم سے بہتر پتا ہے سر کوشش تو ہے مشکل کام ہے مگر اب لگتا ہے کہ پاسیبل ہو جائے گا ابھی نا کافی ٹائم لگے گا ابھی فورا نہیں ہو پائے گا لیکن کچھ لوگ ایسے دکھائی دیتے ہیں جو ہم مجھے ملتے ہیں پاکستان میں کئی جگہ پہ تو وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی مائنسیٹ لوگوں کا نار ہے اس لئے مجھے ہوپ ہے ایم شور کہ کبھی نہ کبھی یہ چیز کم ہوگی اور پھر ٹھیک بھی ہوگی جی آپ نے بڑی اپٹمیسٹک بات کی آپ نے کہا کہ آپ کو ہوپ ہے کہ کبھی نہ کبھی پاکستان میں مسائل حال نوں گے ریالائزیشن ہوگی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمیں اس لئے کم نظر آتی ہے یا شاید ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس لئے کم نظر آتی ہے کہ وہ مائنسیٹ چینج نہیں ہو رہا بڑکسمتی سے لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آپ جیسے کہ مائنسیٹ چینج بھی ہو رہا جی آپ کہنا چاہتے ہیں سر دیکھیں جیسے میں بھی ہوں میرے جیسے اور بھی بہت لوگ مجھے ملتے ہیں ایون میں کہیں ایونٹس وغیرہ میں جاتی ہوں تو وہاں پر بھی جو لوگ آ کے ملتے ہیں تو مجھے پہلے ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس قسم کی وائنسیٹ کے لوگ ہیں جو میری باتوں کو برداشت کریں یا میرے جیسے لوگوں کی بات کو برداشت کریں لیکن اب اگر میں کسی مال میں جاؤں یا کسی ایونٹ میں جاؤں تو وہاں پر مجھے پاکستانی جو پاکستان میں ہی رہتے ہیں وہ ملتے ہیں تو وہ دیکھ کر مجھے ہوپ ہوتی ہے کہ اچھا ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کی بات کو پسند کر رہے ہیں ٹھیک ہے تعداد میں کم ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعداد بڑھتی جائے اور کچھ بہتری آ جائے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی بہت ہوپ ہے جی بڑی اچھی بات کی آپ نے ہم نے گراؤنڈ ریالیٹی بتائی کہ جب آپ لوگوں سے ملتی ہیں اور لوگ آپ سے ملتے ہیں تو ہوپ ہوتی ہے ورنہ ہمیں یہاں بیٹھ کے تو آپ جیسے لوگ ہمیں پاکستان میں دو تین نظری آتے ہیں لیکن اگر آپ کو مل رہے ہیں لوگ تو اس اگوڈ نیوز ایپسولولی اس اگوڈ نیوز ہم کوئیشن تو بہت آ رہے ہیں لیکن ہم میکسیمم تین یا چار کوئیشن لیں گے کیونکہ آرزو کازمی صاحب ہمیں اپنا قیمتی وقت دے رہی ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ ان کے وقت کو مسیوز کریں تو ڈیپک جین جی کا question ہے in your opinion who's killing terrorists in your country تھوڑا different angle ہے جی ہم نے میرے خواہلے پچھلے شو میں بھی تھوڑی سی بات کی تھی تھوڑی اور بتا دیجئے سر یہاں پہ تو خیر الزام لگائے جا رہا ہے کہ بھارت کر رہا ہے لیکن to be very honest مجھے لگتا ہے کہ خود ہی مار رہے ہیں ہمارے ہی لوگ جو ہیں وہ ان کو کرتے جا رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ایف ایٹی ایف میں دوبارہ نہیں جانا ہے اور ورلڈ بینک اور ایم ایف کو ہم نے یقین دلانا ہے کہ ہمارے 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 ٹرس نہیں ہیں تو مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ خود ہی اپنی ہی کاروائی ہے لیکن ظاہر ہے مان نہیں سکتے اس وجہ سے بھارت کا نام لگا دیتے ہیں کہ بھارت سے کوئی آکے کر رہا ہے لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ بھارت کے لوگ اتنے خالی بیٹھے ہوئے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس ہی کچھ ان لوگوں کا رول ختم ہو گیا جنہیں مارا جا رہا ہے تو خود ہی کار رہا ہے جی بڑی ریشنل آپ نے بات کی اسی لیے آپ کی اپینیل لوگ بہت توجہ سے سننا چاہتے ہیں اور یہ بات دل کو لگتی بھی ہے کہ پاکستان کے لیے یہ جو سو کالڈ ایسٹ تھے یہ اب لائیبیلٹی بنے ہوئے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اب آپٹکس دکھانے ہیں اور دنیا کے ساتھ مل کے چلنا ہے پاکستان نے اگر پاکستان میں زندہ رہنا ہے جی ویر سینیمیٹکس کیا میڈم آپ کو لگتا ہے کہ اگر عمران خان پی ایم پھر بن گئے تو پاکستان میں لوگ تنتر آ جائے گا یعنی ڈیموکریسی آ جائے گی پہلے ویسے کتنی ڈیموکریسی عمران خان کی وجہ سے تھی اس کو ذہن میں رکھتے میں بتائیے نہیں نہیں کچھ نہیں ہونے لگا عمران خان اگر دوبارہ بھی آگئے تو ایسے ہی چلے گا اس لئے کہ عمران خان کو لانے والے وہی ہوں گے جو ڈیموکریسی کو چلنے نہیں دیتے تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان اگر دوبارہ آگئے تو کوئی ڈیموکریسی کو کوئی فائدہ ہوگا یا کنٹری کو کوئی فائدہ ہوگا عمران خان کے ساتھ ایک پرابلم یہ بھی تھی کہ وہ کسی بھی چیز کو سمجھتے نہیں تھے کیونکہ فرس ٹائم بنے تھے فرائم منیسٹر یہ اور بات ہے بہت ٹائم سن کے پاس کے پی کے کی گورنمنٹی مگر یہ ہے کہ عمران خان کو بس ایسی رکھا گیا تھا کہ بس تم نے جانا ہے وہاں پہ حاضری لگانی ہے وہی جو کاکڑ صاحب کا کام ہے کہ بس وہ آئیں اور آفیس اور پھر چلے جائیں تو عمران خان نے وہی کرنا ہے اور آئندہ بھی وہی کریں گے اگر آئے تو ٹھیک ہے آخری دو questions لیتے ہیں راہل چوتھے یہ کہا بھارت اور پاکستان اور افغانستان کے future میں relations اچھے ہوں گے کیا افغانستان اور پاکستان پاکستان افغانستان اور بھارت ان تینوں کے آپس میں کبھی اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں سر بھارت کے اور پاکستان کے تو ہو سکتے ہیں کیونکہ اب نواز شریف صاحب کے آنے کا سنا جا رہا ہے لیکن انہوں نے آتے جو فرس سٹیٹمنٹ دیا تھا وہ یہی تھا کہ وہ نیبرز کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں تو چاہے مجبور ہی ہو لیکن کرنا ہوگا اس لیے کہ افغانستان سائٹ پہ جو ہے وہ بہت زیادہ تینشن ہے تو دوسرا بورڈر تو رکھنا ہی پڑے گا نا کہ وہاں پر کوئی جھگڑا نہ ہو تو میرے کہلے جب elections ہو جائیں گے بھارت میں بھی اور پاکستان کے بھی تو شاید موڈی جی اور نوازشری صاحب ملکے کچھ ٹائم کے لیے اس چاہے آرٹیفیشل طریقے سے لیکن کچھ ٹائم کے لیے اندوستان پاکستان کے ٹرمز بہتر ہو جائیں گے لیکن اگر افغانستان اور پاکستان کی بات کریں تو وہاں پہ مشکل ہے اس لیے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ نہ تو تالیبان کے کابو میں ہے جو کہ ہم نے خود ہی بنائی تھی اور نہ ہی ہمارے کابو میں ہے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ اس بورڈر کے اوپا جو ہے وہ سب کچھ بند ہو جائے یا سب کچھ جھگڑا جو ہے وہ رک جائے تو افغان بورڈر جو ہے وہ مجھے لگتا ہے فلال ایسا ہی رہے گا جی آخری سوال جنتہ سے لیتے ہیں روی نرولا جی عرضو جی اتنا سچ پاکستان میں بولنا کیسے پوچھتے ہیں کہ کیا ممکن ہے آپ کے لیے لیکن آپ بولتو رہی ہیں سال ہا سال سے بول رہی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کیسے ممکن ہے یعنی آپ کی حمد کو داد دے رہے ہیں تو تھوڑا سا ہمارے انساثی کو باقی بیورس کو بتائیے کہ یہ حمد جو ہے وہ کہاں سے خدا نے بھگوان نے آپ کو دی ہے بس کیا کہوں میری عادت ہے میں ایسے ہی بات کرتی ہوں اور شاید بھائی بہرت ایسی ہوں کہ مجھے بات کو گھما گھما کے کرنا نہیں آتا لیکن کب تک کرتی رہوں گی کچھ پتہ نہیں کیونکہ یہاں پر جس طرح کی سیچویشن رہتی ہے اور جس طرح کے محول میں ہم لوگ رہتے ہیں کہ ہمیں ہر دن ایسا لگتا ہے کہ اچھا آج کا دن ہم اور زندہ ہیں اچھا آج کا دن ہمیں اور مل گیا اسی طرح کا محول ہے لوگوں کو ہر بار لگتا تھا کہ شاید عمران خان کی گورنمنٹ چلی جائے گی میرے جیسے لوگوں کو لگتا تھا کہ کوئی نئی گورنمنٹ آئے گی تو شاید ہمارے لیے بھی یہ محول تھوڑا آسان ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے اور ابھی بھی تقریباً وہی حال چاہ رہے ہیں وہی سب کچھ ہو رہا ہے اس لیے کچھ کہنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے بس جب تک بات کر پا رہے ہیں کر رہے ہیں جس وقت نہیں ہو پائے گا تو نظر آنا بند ہو جائیں گے نہیں نہیں ہماری دعا ہے کہ آپ بولتی رہیں بیلنس طریقے سے آپ بولتی ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان کی جو ایلیٹ ہے جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ آپ کی گوڈ سپیرٹ کو سمجھتے ہیں کیونکہ آپ اس ریجن کا بھلا سوچتی ہیں امن سوچتی ہیں پاکستان کا بھی بھلا سوچتی ہیں آپ کا یہ خیال ہے کہ روشن خیالی سے ہی پاکستان میں تبدیلی آئے گی یہ جو منافقت اور جھوٹ کا کاروبار ہے اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اس سے پاکستان کو ہی نقصان ہوگا اور ریزلٹینلی اس ریجن کو ہی نقصان ہوگا آخر میں گفتگو آپ کے ساتھ کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ یہ بتائیے کہ آٹھ فروری کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس کے بارے آپ کا درست کہنا ہے کہ جس طرح پاکستان کے انجینئرڈ الیکشنز ہوتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آرمی کہہ دے کہ اگلا پرائم منسٹر یہ ہوگا اور وہ زیادہ بہتر ہے مگر ظاہر ہے یہ بھی آپ کی اور میری سوچ ہے لیکن دنیا کے دکھاوے کے لیے اور ڈیموکریسی کا جو ایک ناٹک ہے اس کو رچانا ضروری ہے یہ پوری دنیا میں ڈیموکریسی کا ناٹک چل رہا ہوتا ہے ہم امریکہ کینڈا میں بھی دیکھتے ہیں لیکن خیر اس لیول کا نہیں جس لیول کا پاکستان میں کھیلا جاتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ناٹک کے بعد کوئی سٹیبلٹی پاکستان میں آتی نظر آئے گی چونکہ عمران خان کے بارے جتنے یہ سکینڈلز نئے نئے سامنے آ رہے ہیں پرانے تو سب کو پتہ ہی ہے اس کے باوجود ہمیں نہیں لگتا کہ عمران خان کی پاپولیٹی میں کوئی کمی آئے گی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ مطلب کسی شخص کے خلاف آسمان سے تارے اور چاند بھی توڑ کے لے آئیں تو جو اس کو چاہنے والے ہیں وہ اس کو چاہتے ہی رہیں گے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا چاہے وہ عمران خان کے چاہنے والے ہوں چاہے وہ دوسروں کے چاندنے والے ہوں لیکن اصل جو پاکستان کی قوت ہے وہ پاکستان آرمی ہے اس کی پاپولیٹی میں برحال فرق پڑا ہوا ہے تو ان حالات میں اگلے الیکشن کے بعد پاکستان کے حالات آپ کو بہتر ہوتے نظر آتے ہیں سر میرا خیال ہے تھوڑے سے حالات تو یہ ٹھیک کریں گے چاہے اسٹیبلشمنٹ مل کر کریں نواز شریف صاحب کے ساتھ یا کیلی کریں لیکن کریں گے ابھی بھی سنائیں گے نواز شریف صاحب آ نہیں رہے تھے اور کیونکہ تین بار ان کی گورنمنٹ گرائی گئی تو بہت منتے سماجتے کر کے یہ لے کر آئیں کیونکہ فیلال یہی چاہتے ہیں کہ سامنے سیویلین چہرے رہے چاہے پیچھے سے ڈکٹیشن کہیں سے بھی آ رہا ہوں لیکن ابھی ان کو تھوڑا سا سبھالنا پڑے گا کنٹری کو ان کو ڈالر ریٹ بھی کنٹرول کرنا پڑے گا اور چیزوں کو بھی اس لیے کہ اب پبلک جو ہے نا وہ خلاف ہو گئی ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ایجنسی اس کے خلاف ہو گئی یا آرمی کے خلاف ہو گئی ہے اب اس میں بہت کریڈٹ آپ عمران خان کو بھی دے سکتے ہیں مگر اس سے پہلے سے لوگ سمجھ رہتے ہیں اب صرف فرق اتنا پڑا کہ اب لوگ بولنے لگیں اب لوگ بات کرنے شروع ہو گئے تو اب انہیں اپنی ایمیج کو ٹھیک کرنا ہے مگر اس سب چیزوں میں یہ ایک بیوقوفی جو کرتے چلے جا رہے ہیں وہ یہ کہ جس کو بھی سامنے لاتے ہیں بات کرنے کے لیے وہ سب سے پہلے آ کے کہتا ہے جی میں نائم تھمیع کی مضمت کرتا ہوں اور میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسا کر کے وہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ یہ کوئی بیوقوفی کر جاتے ہیں جسے پکڑے جاتے ہیں اور یہی ابھی بھی ہو رہا ہے ورنہ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے نئے آرمی چیف آیا تو شاید کچھ فرق ہوگا لیکن ابھی تک چیزیں ویسے ہی دکھائی جاری ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ تھوڑا بہت جو ہے کنٹری کو سمالنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ایسا انہوں نے نہیں کیا تو پھر یہ کہاں جائیں گے اب تو کسی باہر کی کنٹری میں بھی کسی اور کنٹری میں بھی جانے کا کوئی چانس نہیں ہے یا وہاں پہ جا کے بچ جانے کا کوئی چانس نہیں ہے اس لیے تھوڑا سا سمالیں گے اور امریکہ چائنا یہ لوگ شکریہ ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ویورز کے سوالات کو ایڈریس کیا ویورز ہر شو کا ایک ٹائم ہوتا ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ کے بہت سوالات ہیں درجنوں سوالات ہیں مگر ایک نمبر آف کوئیسٹنز ہی ہم ایڈریس کر سکتے تھے اور وہ نمبر میں نے پہلے بتا دیا تھا میں بہت بہت دنے والی ویورز آپ کا بھی آرزو صاحبہ آپ کا بھی ٹیگ ٹی وی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ میرا ذاتی چینل بھی سبسکرائب کیجئے اور آرزو قازمی صاحبہ کا چینل بھی بہت خوبصور انداز کے ساتھ گروہ کر رہا ہے آپ اس کو بھی سبسکرائب کیجئے اور مجھے یہ پتا ہے کہ آپ ضرور ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے کیونکہ وہ آپ کی فیورٹ آہ انیلسٹ ہیں بہت بہت شکریہ آج کی بات چیر لائیو میرے ساتھ اور آرزو قازمی صاحبہ کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا